اس بات کو سمجھ لیں کہ ترجیح دنیا کو نہ دے ترجیح آخرت کو اللہ کی ذات کو ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں آخرت میں اللہ تعالی کی رضا کیسے پاسکتے ہیں اس کو ترجیح دینی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جارہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزر ہے یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا صحیح درویش مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے دو ہی تو بندیں جو رب کے رستے میں کسی شیع کی پرواہ نہیں کرتے حضور کون سے فرمایا کبو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضی ہے مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچ میں مسلمان ہیں شروع سے ایک سلیم التبہ آدمی کچھ لوگ تب بڑے نفیس ہوتے ہیں تب نہیں اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو گفار وہ رہزنی کرتا تھا لوگوں کو لوٹ لیتا تھا شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجہ چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر موں کدھر کرتے تھے فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا ان کا نام انیز تھا پتہ کر کے وہ واپس آئے بھائی کہنے لگے ابو زہر ان کا نام جندب ہے اصل میں زہر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں ابو زہر غفاری کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نے آکے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں صلح رحمی کا پیغام دیتے ہیں لیکن لوگ سارے مخالف ہیں یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں صبح کچھ دپیر کچھ شام کچھ سے نہ کاؤنٹ کریں انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے تو حضرت عبوزر کی فارغ کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی میں خود جا کے بتا کروں گا کہتا ہے مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا مکہ والوں نے بڑا مارا مکہ پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ بھوک بھی بڑی تھی رہنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نہ آکے ہلایا کہنے لگے اگر مناسب سنجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوئی پردیسی ہیں آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لو تو میں نے کہا آپ کیا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام ہے علی بن عبی طالب کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے کھانا بھی کلایا جگہ بھی دی سونے کو خدمت بھی کی لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں رات رہے اگلی رات بھی رہے لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں حضرت ابو ذرقی فاری رضی اللہ تعالی عنہ خیتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو میں نے کہا رات رکھ لوگے فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا ہے رب نے مجھے تو بات تو کر کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آگا صل اللہ تعالی یہ بنیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدن ابو ذرقی فاری میں حضور کی زیارت کے لئے حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا انسان بزدل نہیں ہوتا ہر انسان بزدل نہیں ہوتا اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کوئی کام ہوتا ہے حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لئے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لئے لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شاک نہ ہو کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم اتطبع تھے مجھے کہہ لینے دے نا جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں مان جو لیا لمبے سوالوں کے ضرورت ہی کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے دو تین باتیں ہی پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پر آیا فرمایا باہر جا کے نہ ابھی ذکر کرنا کہ تو مسلمان ہو گیا یہ ماریں گے عرض کی حضور انہیں مارنے دے میں آیا بھی مار کھا نہیں انہیں مارنے دے نا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں داغ دیلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ماری تو کھانے آئے ہیں مارنے دے کرنے دے سہر جتنا لگانے دے باہر جا کے اعلان کیا مکہ والوں نے مارا اتنا مارا کے بھی ہوش ہو گئے پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے بنو گفار سے پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں پھر چھوڑا تب ان بڑے جلالی تھے زاہد مزاج تھے فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں بانڈتے کیوں نہیں سارا اور جناب عثمان غنید ادی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکاة فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکاة فرض ہوتی ہے نا جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ عالی بات کر رہے ہیں تقویے کی سارا بانٹو تو حضرت عبوزر گفاری کہتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مال لیتا پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے کہا وہی حضور کا طریقہ تو وہی یہ جواب بتا رہے ہیں تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھول کے یہ صحابہ صفحہ میں سے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد چونکہ تب یہ جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو واپس گئے بھائی کو مسلمان کیا والدہ کو مسلمان کیا قبیلہ سارا مسلمان کیا وہی رہے حجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب اور حضور نے صحابہ صفحہ میں رکھ لیا نوکری کرتے مدینے والے رسول کی دلیر آدمی تھے بڑا قبیلہ تھا پر ڈیوٹی کرتے ڈیوٹی خدمت کرتے ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے ڈاک ہوا ہے تو صاحب زادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا اور یہ نوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی یہ نوکھا بندہ ہے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا بیٹا شہید ہو گیا بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے حضور کے گھر والوں اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا حضور کی خدمت کرتے ہر وقت خدمت میں رہتے اور حضور جب آتے نہ صاحب صوفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے حضور جب آتے تو سب سے پہلے آکے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے بلائیں اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی ابو دعو شریف میں موجود ہے ایک دن کہنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے کوشش کرے کرنا لوگ ہمیں کہتے ہیں نا پیار بڑا پیار بڑا عمل بھی تو کرو نا بھی کرنا چاہیے پر انسان ہے نا گلتی بھی تو ہوئی جاتی ہے اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے مربانی کرو پیار تو کرنے دو نا حضرت ابو ذرقی فاری نے کہا ابو دعو شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نہ اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا تو حضرت ابو ذرقی نے فوراں کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے رب سے بھی بڑا پیار ہے فرمایا فکر نہ کرنا جنت میں کٹھائی جائیں گے اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے حضور مسجد میں آئے پتا کرنے کہ ابو ذرقی رام کر رہا ہے یہ بھی مزا ہوتا ہے خیال رکھنا اپنے درویشوں کا کیا کھایا کیا پیا کہا کہاں سوئے حضور رات کو آئے یہ سوئے ہوئے تھے فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا میں اٹھ کے بیٹھ گیا حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے پھر میں ابو ذرقی بڑا پیار کرتے ہو سونے آپ کو پتائیے کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا پھر کیا کروگے تو عرض کی حضور حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے میں تلوار نکال لوں گا نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا حضور کب تک فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا یعنی وسال تک یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وسال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذرق کو بلاؤ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے یہ جھکے نبی پاک کی طرف حضور میں حاضر ہوں تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذرق میں اہدے پسند نہیں کرتا تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں اہدہ نہ لینا تمہیں بھی کہتا ہوں اہدہ نہ لینا فرمایا ابو ذرق میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشفرہ دوں گا تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے باس کا نہیں ہے بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے حضرت عیسیٰ دیکھیں نا انبیاء میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دیں جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا جن تخت تابدار تھے اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں شادی بھی کوئی نہیں کی اینٹ سرانے را کے تقیہ بناتے ایک ان کے پاس کنگی تھی اور ایک پیالہ تھا دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے قوموں پر ظلم کریں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ہم پتہ کیا کرتے ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو آپ جو کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یار کنگی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کنگی بھی خیرات کر دی دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے فرمایا پیالہ بھی رہنے دو اس کے بغیر بھی کام چلی جاتا ہے جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے عبو ذر غفاری کو دیکھے ان کو دیکھے یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے تین سو دینار توفے میں بھیجے تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آجے وہ قبول کرلو اللہ کی طرف سے لیکن ان کا رانگ فقیری والا تھا اور تھوڑا نوکھا تھا تین سو دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کوئی تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے میرے گھاری مال بھیج دیا ہے فرمانے لگے میرے پاس گدہ ہے سواری کرنے کے لیے میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سمان میں سے میں تو ڈڑتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو حضرت عثمانے گنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے ہر بندے کے گھر میں مال آئے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ حضرت عثمانے گنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوش آل ہو گئے ہیں آپ فرمانے لے کہ نہیں وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے کیونکہ کچھا رنگ لالاری والا چڑھ دا تلیندہ ریندہ عشق تلیندہ رنگ محمد جنہوں چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری حضرت ابو دردہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے حضرت ابو زرگفارین پر بھی جلال کرتے آپ یقین کریں کہ طبیعتنا ایسے کیف میں آگئی ان کو پڑھ کے ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا یہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے کونسی بستی کہ یا رب رہنے والے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا سوچ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے کیا جملہ کہا تڑپ گئی روح فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر انٹے رکھی جائیں گی تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر انٹے تیرے لیے حضرت ابو دردہ نے گردن چکھا لی فرمایا یار جہاں توں ہے نا تُو بلکل ہی ٹھیک کہتا ہے کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذرگفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں فرمایا تُو ٹھیک کہتا ہے یار صحیح کہتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا دیا گیا صحابہ میں ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہے اور ان کی عظمتیں رفعتیں بلندیاں کیا کہنا بڑی گہری دوستی تھی لیکن جب وہ گورنر بان گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تُو نے عہدہ لے لیا ہے یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں اب تُو عہدے میں چلا گیا بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ عشعری کے ساتھ وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو زرگ فاری کے گلے ملنے میرا بھائی میرا بھائی فرمایا پیچھے اٹھ جا میں نہیں تیرا بھائی تو گورنر ہے میں غریب آدمی ہوں اپنا کام کر پھر دوڑ کے آئے فرمایا ابو زرگ تو میرا بھائی ہے یار اکٹھے پڑتے تھے حضور فرمایا نہیں جا توں تو نہیں میرا بھائی ہے پھر آئے جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے یہ سچا بندہ ہے یہ تقریروں والا نہیں صرف صرف وازوں والا نہیں اس کے اندر بھی بڑی سچایاں ہیں قریب آئے آکے کہا یار تو میرا بھائی ہے میرے سینے لاکھ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے مومن ہے میں مو نہیں موڑ سکتا پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تُو نے مکان کتنے بنائے باہ کتنے لگائیں چکیاں کتنی لگائیں کتنے تُو نے چیزیں بنائی ہیں پہلے بتا تو تب موسیٰ شریح نے ان کا ہاتھ پکڑا رونے لگے کہنے لگے جس محبوب سے تُو نے تربیت لیا میں بھی انہی کا نوکر ہوں جن کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے ہاتھ بھی وہی ہیں کیا بات کرتا ہے میرے وہی ہیں مجھے بتا اگر یہ عوض خدمت کے حامل نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے غیروں کو دیں گے نہ کر کچھ نہیں بنایا حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ نو روئے اور جب کہا نا کوئی شہ نے میرے پاس تو فرمایا اچھا چلا جا پھر سینے لگ جا تو واقعی میرا بھائی پھر حضرت ابو زرگ فاری نے محبت فرمائی وہ درویشی وہ فقیری وہ سادگی وہ نورانیت وہ دل کے ساتھ اندر ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال کیا ضرورت ہے مال کی ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے پہنچے صحیح حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی دل بھیڑیے سے زیادہ خطرنات اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں لیکن اندرت ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے آپ فرماتے ہیں کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے غربت مٹ گئی ہے ساری کیوں لوگ مال بناتے ہیں ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بسرے کے گورنر بنے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جناب نافتائی ان کا نام تھا تو حضرت بزرگ فاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو کہاں میں تو بسرے کا رہنے والا ہوں فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر کہاں وہ تو آج کل گورنر ہیں فرمایا میرے ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے کہاں حضور دے دوں گا فرمایا اسے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں خجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا تو بھی زندہ ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور میں خجور کھاتا ہوں پانی کا پیالہ پیتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں نا اللہ اکبر نافت آئی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں لے کے گیا عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں کہنے لگے جلدی بتا انہوں نے کیا کہا ہے فقر اور درویشی کہ رستے پہ چلنے والوں کہ امام سیدنا بو ذر غفاری نے کیا کہا ہے تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا شفقت فرمائی کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گول نہ رہ تو بھی زندہ ہے اور میں کجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں رب کو یاد کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہے کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں کہا ایک دفعہ پھر کہے کہتے ہیں ہم تیسی دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں مو چھپا لیا انہوں نے لگے یاد وہ ٹھیک ہی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اتنا مال اتنے عہدے اتنی چیزیں اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے ان کا حساب دینا ان چیزوں کہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے کس طرح روئے کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا وجہ تھی کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی سیدنا ابو عذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا وہ خاص سادگی وہ خاص اور پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں چار لوگوں سے پیار کروں اللہ اکبر کاش ہے کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں اوہ یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کریں حضور کس سے تو پہلے تین مرتبہ نبی پاک نے ایک کی شخص کا نام لیا فرمایا علی سے علی سے علی سے پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے پھر فرمایا جناب مقداد سے پھر فرمایا سلمان فارسی سے رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پر بیٹھے تھے پیچھے رہ گئے اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے اونٹ سست تھا تھک گیا چل نہیں رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں ایک اونٹ بیمار ہو گیا اس کا علاج کرایا لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدانِ طبوق میں تو وہ جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیئے تنہ تنہا اور پیدل سامنے سے گرد اڑتیو بھی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتا نہیں کون آیا ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا مجھے تو پتا ہے ابو ذر غفاری آیا ہے ابو ذر غفاری آئے پھر حضور نے فرمایا یم شی واحدہ وَيَمُوتُ بَاحِدَا وَيُبَاسُ بَاحِدَا فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے تنہا ہی اٹھائے جائیں گے تنہا تنہا چلتے ہیں تنہا ہی دنیا سے جائیں گے انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ بہت زیادہ تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں پر جو چیز آپ تاریح کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربزہ جانے کی اجازت دے دو ربزہ ایک بستی تھی جنگل تھا وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اسی کسے دیکھو جنی جلا گئے تو نہ کچھ ہڈا دردی حضور نے کہا تھا نا یم شیوہہ تھا تکیلہ جلے گا ربزہ چلے گیا حضرت سیدنا عثمانِ گنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ دودھ پی لیا کرنا فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں تشریف لے گئے وہاں تنہا کجور کے خوش کو ٹکڑے کھاتے عبادت کرتے اللہ کو یاد کرتے بڑے بڑے لوگوں نے آکے کہا ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے ہمارے ساتھ چلیں فرمایا چھوڑو کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامِ محبت کے ایک ہجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں ضرورت کوئی نہیں جہاں ہوں نہ وہاں میں ٹھیک حاجت نہیں وسال کا وقت آگیا دنیا سے جانے کا ٹائم آگیا اکیلے ہیں بیوی ہے اور بیٹی ہے جنگل کا علاقہ ہے حج ہو گیا رستے بند ہو گئے بیمار ہو گئے اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں اب جانے کا وقت آگیا میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں میں نے وقت گزارا ہے اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں لے سجدہ سا توڑ دی بھائی جان بھی دتی تیرا تیرے اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا کہا ہم دو عورتیں ہیں جنازہ غسل کفن فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لئے لوگ آئیں گے میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نہ لوگ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس سہرا میں انتقال کر جائیں گے اللہ شفاہ دینے والا ہے فرمانے لگے ہم تین چار لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص سہرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے اب میں اکیلا ہی بچا مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا وہ سلکفن کے لئے آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے پھر میں آکے کہتی حاج ختم ہو گیا ہے رستے بند ہو گئے ہیں کون آئے گا جنگل میں پھر میں آکے ان کی تیمارداری کرتی پھر اٹھ کے جاتی پھر میں آکے تیمارداری کرتی اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا کافلہ آ رہا تھا اس کافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دھوڑے آئے کہنے لگے بہن کیا ہے میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی کہتی ہے میں نے کہا کہ وہ ابوزر غفاری ہیں کہتی تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے کہنے لگے ابوزر میرے نبی پاک کا پیارہ میرے ماں بھی اس پہ قربان میرا باپ بھی قربان کدھر ہے جلدی بتاؤ کتی میں لے آئی چار پانچ لوگ تھے وہ تو سیدنا ابوزر غفاری کرنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو رہے گا لیکن یاد رکھنا میری بی بی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں اوہ لہو سجنہ آسان توڑ ہی نہیں پائی جان بھی دتی تیرات تیرے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عوضے پہ رہا ہو وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عوضے پہ رہا ہو ایک انساری جوان کہنے لگا ابوزر میں کبھی کسی عوضے پہ نہیں رہا اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے میں ٹھیک ہے میں نے نہ حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا اسی کسے دیکھ گوجی نہیں جلا گتے تو نہ کوئی ساڑا دردی یہ نہیں کسی سہرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھوڑ کے مجھے دفن کر دینا مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا اور اس درویش کو جو پانچ میں یا چوتھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا جب خبر پہنچینا مدینہ تو سب سے زیدان سو مولا علی نے بہائے سب سے زیدان حضرت علی نے لوگ نے کہا علی اتنا کیوں روتے ہو فرمایا دو ہی تو بندے تھے جو اللہ کے رستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ حضور کیا مطلب فرمایا دو ہی تھے اب اکیلہ علی ہی تو رہ گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے سردار قبیلے سے تعلق تھا بڑے بہادر تھے پر حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزار دی اسی فقیری میں اسی طریقے میں وفا کر کے اسی رنگ میں گزار دی انہی نقشوں پہ رہے اگرچہ جائز تھا بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے حضرت عبد الرحمن ابن اوف بڑا مال تھا حضور نے ان کو جنتی کاؤن کے بچھے نماز پڑھی سب ٹھیک تھا پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا پر میرے نبی نے فقیری کی حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کٹی تم کس طرح بھار بھار کے پیٹ کھاتے ہو تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو حضرت عبد الرحمن غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی اپنے بچوں کو بتاتے تھے دوستوں کو چھے باتوں کی حضور نے وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا بزر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا ذہن خراب ہوگا نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کریں پر پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا